اسلام علیکم دوستوں میں ہوں ڈاکٹر عمر اور آپ دیکھ رہی ہیں صحت سٹیوڈیو چینل آج ہم بات کریں گے کنجنگٹی وائٹس کے بارے میں جس کو اشوبے چشم بھی کہا جاتا ہے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کنجنگٹی وائٹس کیا ہوتا ہے اس کی علامات کیا ہوتی ہیں اور اس کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو کنجنگٹی وائٹس کیا ہوتا ہے ہماری آنکھوں کی سب سے آگے والی لیئر کو کنجنگٹیوہ کہتے ہیں یہ کنجنگٹیوہ ایک باریک سی جھلی ہوتی ہے جو ہماری آنکھ کے وائٹ پارٹس کو کور کرتی ہے اگر اس کنجنگٹیوہ میں سوزش ہونے لگے تو اس مسئلے کو کنجنگٹی وائٹس کا نام دیتے ہیں کنجنگٹی وائٹس ایک بہت ہی عام آنکھ کی بیماری ہے اس میں آنکھ لال ہو جاتی ہے آنکھ میں چوبن جلن یا خارش ہونے لگتی ہے آنکھ سے پانی آنے لگتا ہے یا آنکھ سے ڈسچارج آنے کی وجہ سے صبح کے وقت بلکہ ایک دوسرے سے چپک جاتی ہیں اور آنکھ کو کھولنا مشکل ہوتا ہے کنجنگٹی وائٹس عام طور پر آنکھ میں کسی جرسیم کے داخل ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے جیسے کہ کوئی بائرس یا بیکٹیریا اکثر کنجنگٹی وائٹس کی علامات ایک آنکھ میں شروع ہوتی ہیں لیکن پھر مریض کے ہاتھوں کے ذریعے انفیکشن دوسری آنکھ کو بھی لگ جاتا ہے تو کنجنگٹی وائٹس کا علاج کیا ہے زیادہ تر کیسز میں کنجنگٹی وائٹس کی علامات ایک ہفتے کے اندر اندر خود ہی بہتر ہو جاتی ہیں اور کسی علاج کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن اگر علامات شدید ہوں یا خود بہتر نہ ہوں تو ڈاکٹرز انٹی بائیوٹک آئی ڈروپس یا اوینٹمنٹس دے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ خود بھی کچھ سیلف ہیلپ میجرز پہ عمل کر کے کنجنگٹی وائٹس کی علامات میں بہتری لا سکتے ہیں اپنی آنکھ سے ڈسچارج صاف کرنے کے لیے آپ پانی اوبال کر اس کو تھنڈا ہونے دیں پھر اس پانی میں کوٹن بول کو ڈیبو کر اپنی پلکوں کو صاف کریں اگر آنکھ میں جلن محسوس ہو رہی ہے تو آپ تھنڈے پانی میں کوئی صاف کپڑا ڈیبو کر اس کو بند آپ پہ کچھ دیر کے لیے رکھ سکتے ہیں جو لوگ کانٹیک لینزز پہنتے ہیں ان کو کنجنگٹی وائٹس کی علامات ختم ہونے تک ان کو بالکل بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے تو کنجنگٹی وائٹس کو پھیلنے سے کیسے روکا جا سکتا ہے کنجنگٹی وائٹس کے جراسیم آسانی سے آس پاس کے لوگوں میں پھیل سکتے ہیں اگر آپ کو کنجنگٹی وائٹس ہے تو کچھ ایسی احتیاطی تدابیر ہیں جن کے ذریعے آپ کنجنگٹی وائٹس کو دوسرے لوگوں میں پھیلنے سے روک سکتے ہیں کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو نہ رکھ رہیں اپنا ٹاول اور پیلو دوسروں سے شیئر نہ کریں اپنے ہاتھوں کو بقائدگی سے گرم پانی میں سابون کے ساتھ دھویں خانستے وقت اور چھیکتے وقت اپنے مو اور ناک کو ڈھاپ لیں اپنے استعمال شدہ ٹیشیوز کو فوراں دس بین میں پھیگ دیں آخر میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کنجنگٹی وائٹس کے علاوہ دوسری اور بھی آنکھوں کی بیماریاں ہیں جن کی علامات کنجنگٹی وائٹس سے ملتی جلتی ہیں لیکن وہ کنجنگٹی وائٹس سے زیادہ سیریس ہوتی ہیں کچھ ایسی علامات ہیں جو کنجنگٹی وائٹس میں نہیں ہوتی لیکن وہ کسی اور سیریس مسئلے کی وجہ سے ہو سکتی ہیں جیسے کہ آنکھ میں شدید تکلیف ہونا روشنی میں آنکھ کو کھلا رکھنے میں مشکل ہونا نظر کا اچانک سے کم ہو جانا یا دھنلا پن آنا آنکھ میں چمکتی ہوئی روشنیاں دکھائی دینا اور آنکھ کے قریب جلت پہ دانے یا کوئی ریش ہونا اگر ان میں سے کوئی بھی علامت ہونے لگے تو آپ کو فوری طور پہ اپنی آنکھوں کا چیک اپ کروانا چاہیے اس کے علاوہ اگر نیوبارن بیبی میں پیدائش کے ایک مہینے کے اندر اندر کنجنگٹیوائیٹس کی علامات پیدا ہونے لگیں تو اس سیچویشن میں بھی ڈاکٹر سے فوری طور پہ رجوع کرنا چاہیے کیونکہ اس ایج کے بچے میں کنجنگٹیوائیٹس انفیکشن بہت سیریس ہو سکتا ہے اور بچے کی بنائی پہ اثر پڑ سکتا ہے تو دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کنجنگٹیوائیٹس کے بارے میں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں سے شیئر کریں اور اگر آپ کے ذہن میں کنجنگٹیوائیٹس کو لے کے کوئی بھی سوال ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور آخر میں اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میری ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے بارے میں پتا چلتا رہے